نیکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالقرہ کیا پھر سے ایک بار اب مدہ اس طریقے سے جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کی سمبابنہ ہے پہلے نہیں جاتا ہی جاری تھی اور معاملہ یہ ہے درشک ہوں کیا کرکار انجو اور اروند والے معاملے میں اگلا قدم کیا دیکھنے کو ملے گا کیا واقعی اس پورے مدے کو لے کر کے جو سیاسی استطیع بن رہی ہے جو سیاسی بیان بازی کا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر انکش لگا جائے گا کیونکہ اس مدے پر نصر اللہ کا اپنا الگ بیان ہے اروند کا اپنا بیان ہے اور انجو کا اپنا ایک الگ پکش دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کھل ملا کر کے دیکھا جائے تو پاکستان کے سمرتن میں جو انجو لگتار دیکھی جاتی تھی اب وہ بدل چکی ہے یعنی کہ وہ پوری طریقے سے بھارت کے سمرتن میں کھل کر کے آ چکے ہیں اور ایسے میں یہ کہا جو آرہا کہ بھارت کے لئے اچھی بات ہے اور یہ اروند کے لئے بھی اچھی بات ہے بچوں کو لے کر کے کئی بڑے دعوے کیے گئے درشقوں اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان بچوں کے ساتھ رہنے پر انجو پوری طریقے سے تیار ہے اروند بھی اس معاملے میں اس کا سمرتن کر سکتا ہے لیکن ایک جو معاملہ پھنس رہا ہے وہ معاملہ یہ کہ پریوار اب یہاں پر انجو کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور اس ریپورٹ میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ انجو اس پورے معاملے پر کہیں نہ کہیں اپنی باتوں کو رکھ رہی ہے اپنے پکش کو رکھ رہی ہے لیکن ان پکشوں کو رکھنے کے پاوجود بھی سوال یہ ہے کیا کرکار اس معاملے پر اب انتیم فیصلہ کیا سننے کو ملے گا انتیم استطیق جو ہے وہ کیا دیکھنے کو ملے گی اور کیا واقعی اروند اپنی پتنی انجو کو معاف کرتے ہوئے گھر میں رہنے کی حجاثت دے دے گا گھر میں رہنے کی عنومتی دے دے گا یا پھر وہ بھی اس پورے معاملے پر جو ہے سرکار کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا سرکش آجینسیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ابھی بھی شک جو ہے اس پر جتا ہے جو آ رہا ہے اس پر لگتار نگاہیں ٹکی ہوئی ہے کہ بھارت آنے کے پیچھے کا اس کا مقصد کیا ہے بھارت آنے کے پیچھے کا اس کا قارن کیا ہے اور اس بڑے قارن کو لے کر کے یہاں پر یہ تمام جو ہے سوال بھی اٹھتے نظر آ رہے ہیں کیا کرکار اب اگر انجو اروند ایک ساتھ آنے کی بات کرتے ہیں جس کو لے کر کے سرکاری پیمانہ کیا ہوگا سرکار کے درم سے جو ہے اس پر کیسی پرتکریاں دے جائے گی اور کیا اس پورے معاملے پر صاف طور پر یہ اقتی سنشت کرنے کی ضرورت ہے درشکو کہ بھارت کی سرکشہ کے ساتھ کسی بھی طریقے کے کھلوارد نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ انجو پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا انجو نے کئی بار دھوکہ دیا ہے پریوار کو بھی دھوکہ دیا ہے دیش کو بھی دھوکہ دیا ہے اور ایسے میں یہ جو گھڑیالی آسو بہائی جو آ رہے ہیں اس کا کتنا اثر پڑے گا یہ تو دیکھنے والی بات ہے درشکو آنے والا سمجھ ہی بتائے گا لیکن اتنا طے ہے کہ اروند اب بدل رہا ہے اروند کے جو جذبات ہیں وہ انجو کو لے کر کے آپ بدل رہے ہیں اور اسی وجہ سے دعوے یہ کیا جا رہے ہیں درشکو کہ اگر استطیع یہ بن جاتی ہے تو ظاہرتی بات ہے کہ یہ سرکاری جنسے کے لیے بھی ایک بڑا جو سردرد بن جائے گا کہ اس معاملے کو وہ کیسے سلچاتے ہوئے نصر آئیں گے فیلال دیکھتے آگے اپ ڈیٹ کیا آتی ہے اس کا اس ریپورٹ میں وسط نہیں جڑے رہے بڑی خبروں کے لیے نقشنل نیوز کے ساتھ